وہ ہر بار تمہیں اپنائیں گے چاہے تم ہر بار انہیں ٹھپرا دینا اگر ماں باپ سے بڑی کوئی محبت ملی تو مجھے جندہ دفنا دینا اس پورے زمانے میں صرف وہی ایسے ہیں جو بھی مطلب کے تمہارے ساتھ ہیں اس پورے زمانے میں وہی ایسے ہیں جو بھی مطلب کے تمہارے ساتھ ہیں اگر یقین نہ ہو تو ثابت ہو بھی جائے گا ایک پر گھر کر دیکھ لو پھر دیکھ لیں تمہیں اٹھانے والے کتنے ہاتھ ہیں تمہارا بڑے سے بڑا سپنا پورا کرنے کی سوچتے ہیں کہ تمہارا بڑے سے بڑا سپنا پورا کرنے کی سوچتے ہیں بھلے ہی جیب ان کی چھوٹی ہوتی ہے کہ تمہارا بڑے سے بڑا سپنا پورا کرنے کی سوچتے ہیں بھلے ہی جب ان کی چھوٹے ہوتی ہے تُن نے کچھ وقت کی نہ ملے تو کر لیتے ہیں گزارا تُن نے کچھ وقت کی نہ ملے تو بھر لیتے ہیں بیٹھ تمہیں دیکھ کر لیکن جب جب تمہیں گک لگتی ہے تو تمہاری تھالی میں روٹی ہوتی ہے چننگاروں پر وہ چلے ہیں تمہیں ان سے دور چلتے دیکھنا ہے بس تمہیں کچھ گھنٹے دیکھنا ہے عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے یہی وجہ ہے مجھے چمتے جھجکتا ہے واشنا میرے ایک ہر کرب سے رہے ہر دم جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سے سکتا ہے جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داما سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے اور آخری باند ہے کہ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے وہ مجھ کو سو ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے میں جانے سوچ کے کیا کیا وہ مستوراتا ہے میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویران سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کھاتا ہے اچھی اور بری صحبت کی نبوی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے اتار اور لوہے کسی ہے مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک ضرور حاصل کروگے یا تو مشک ہی خرید لوگے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور حاصل کر لوگے لوہار کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی صورت میں لوہار کی بھٹی تمہارے بدن یا کپڑوں کو جلسا دے گی ورنہ کم از کم بدبو تو تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گی اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے اور بری صحبت سے محفوظ فرمائے